لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی حاشن گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی عبالقیلات کی تزلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کیوں تعویل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی وہ ملکے پاو پر سر رکھ اس نے یہ دعا مانگی میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں برا افسوس ہے کہ آج کل میں رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشم گرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہستی کو تو نہ لے کوئی نام اس کا جگر چھلنی ہو جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے اُتھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بھر آئی ضعیفہ کو خوشی تھی اب اُبُل بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی دعا کر کے اُبُل سے اپنے دل میں خوب پجتائی دعا کر کے اُبُل سے اپنے دل میں خوب پچتائی گرز ترکیب اس نے سوچنی خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گھتری لی نکل کے اپن گھر سے اور دروازے پر آبے تھی ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی بزدور ملتا ہے اس کو کیا خبر تھی کہ خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف و رحمتِ عالم جلوں میں آگ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے پہے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے ضعیفہ ممتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی یقایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اما بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے تو گھر چل گھتری میری لے کر کہا مزدور ہے گھر تو تو گھر چل گھتری میری لے کر میں خوش کر دوں گے اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گھتری اٹھا کر آپ نے سر پر لی ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی گھرز گھتری کو لے کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بھرائی کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم یہ کوئی کام ہے اما میں اب لوں جس کی مزدوری کوئی گھر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کرو پوری یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی تیاری ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا تھے رو چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقی جانو کہ اب مکہ میں جھگرا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بول بھالا ہے وہ مکہ میں کبیلہ ہاشمینہ میں لقب والے وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جوا ہے جو سنا جاتا ہے ساہر ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے تخوں میں الفتبوں کے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچے کے چلنا اس سے جب تو نام سن اس کا نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا نبی بریان کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا سرکار نے بریان سے تجھ کو کیا نام بتلاوں میں کیا کام بتلاوں میں کیا انجام بتلاوں میں بندہ ہوں خدا کا اور میں اس کا پیمبر ہوں کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آسوں ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چھوٹ سی دل پر لگی تاری ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسان میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کی قربان ہوا پھر حال بر اس کی جو فضل دی زمی باری زعیفہ کی زبا پر خود بخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہم سلی عزا محمد وعالی محمد اللہم سلی عزا محمد وعالی محمد